بیت اللہ کو خواب میں دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کو بیت اللہ کو خواب میں دیکھے تو معبرین فرماتے ہیں کہ یہ بہت مبارک ہے اور بیت اللہ کو خواب میں دیکھنا اصل میں دین اسلام کو خواب میں دیکھنا ہے اور بعض معبرین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو خواب میں دیکھنا اصل میں خلیفت المسلمین کا دیکھنا ہے اور جو حالت آپ بیت اللہ کی دیکھیں گے وہ اکاسی کر رہی ہوگی دین اسلام کی اگر بیت اللہ کو اچھی حالت کے اندر کوئی دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ دین اسلام قوت پکڑ رہا ہے اور عالم کے اندر پھیل رہا ہے اگر کوئی بیت اللہ کے اندر نقص دیکھے یا غلاف کعبہ میں نقص دیکھے یا مقام ابراہیم میں نقص دیکھے اور کمی دیکھے کہ بیت اللہ اچھی حالت کے اندر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام اس وقت کمزوری میں ہے اور دین اسلام اس کے اوپر دشمنوں کا حملہ زیادہ ہے اور دینِ اسلام اور مسلمان آزمائش اور مشکل سے گزر رہے ہیں تو بیتاللہ کو دیکھنا جس حالت میں انسان دیکھتا ہے بیتاللہ کو وہ حالت بتا رہی ہوتی کہ اس وقت دینِ اسلام کی حالت کیا ہے یا خلیفت المسلمین کی اس وقت حالت کیا ہے تو بیتاللہ کو دیکھنا اور کوئی شخص اگر دیکھے کہ بیتاللہ میں داخل ہوا ہے تو اس کو آمن اور سلامتی ملے گی کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمینہ کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن اور سلامتی پا لیتا ہے اسے امن اور سلامتی ملتی ہے تو بعض نے فرمایا کہ بیت اللہ کا دیکھنا یا بیت اللہ کے پاس جانا یا غلاف کعبہ کو پکڑنا یہ حاجت روائی ہوتی ہے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے اس کی مرادیں پوری ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے حاضری اس کو ضرور نصیب فرماتے ہیں